یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یوزر سیفٹی سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ الیویٹر اسکیلیٹر کو یوز کرتے ہیں ایز ای پرسنجر الیویٹر اسکیلیٹر ایسے پروڈکٹس ہیں جن کو خریدنے والا جس نے اس پہ پیسے لگائے ہیں جس نے اس کو خریدا ہے سب وہی اس کو استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ خریدنے کے بعد کسی ایسی بیلڈنگ پہ لگاتا ہے جس کو ہزاروں لوگ یوز کرتے ہیں مثال کے طور پہ شاپنگ مال ہو گئی سکول ہو گئے ہیں ریزڈنشل بیلڈنگ ہو گئی آفیس بیلڈنگ ہو گئی تو یوزر جو ہے سب اس کا آنر نہیں ہوگا جس طرح موبائل فون ہوتا ہے یا آپ کا کمپیوٹر ہوتا ہے لیپ ٹاپ یا پھر آپ کا ٹیلی ویژن ہوتا ہے اس کو آپ یا آپ کے فیملی منورز یوز کرتے ہیں برعکس اس کے جو الیویٹر اسکیلیٹر کا آنر ہوتا ہے وہ صرف اس کا یوزر نہیں ہوتا بلکہ وہ جس فیسیلٹی میں لگا ہوتا ہے اس فیسیلٹی میں جتنے بھی لوگ آکے اس کو استعمال کرتے ہیں وہ سارے ہی پیسنجرز اس کے انڈ یوزر ہوتے ہیں تو اس لئے یوزر سیفٹی بہت بڑا رسک ہے روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ پورے پاکستان میں الیویٹر اسکیلیٹرز یوز کر رہے ہیں تو اگر جس طرح پچھلے سلائڈ میں بتایا گیا تھا کہ میکینیکل انسٹالیشن صحیح نہیں ہوئی یا منٹرنس پروپر نہیں ہو رہی یا بلڈنگ کی منجمنٹ کی لوگ اس کی کیر پروپر لی نہیں کر رہے ہیں یا پھر جو پیسنجرز ہیں یوزر ان کے پاس سیفٹی اویرنس یا پریکوشنز کی اویرنس نہیں ہے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں تو آپ نے یوزر سیفٹی کو بہت سیریسلی لینا ہے اور اس میں بہت مخصوص فائف پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج بہت امپورنٹ پانچ پوائنٹ سے اس طرح کی تو بڑی ڈسکشن ہو سکتی ہے بہت سارے پوائنٹ سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں الیویٹر اسکیلیٹر کی پروفیشنل کی پوائنٹ آگیو سے میں نے آپ کو پانچ پوائنٹ بتانے ہیں اگر ان پانچ پوائنٹ کا آپ خیال رکھیں گے تو ہوگا اسے یہ کہ جتنی بھی الیویٹر اسکیلیٹر اپریٹ ہو رہے ہیں اور اس کو جو بھی لوگ یوز کر رہے ہیں ان کی زندگی آپ بچا سکتے ہیں وہ سیریس ایکسیڈنٹ سے میجر ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں وہ مریں گے نہیں ان کی موت واقعہ نہیں ہوگی فیٹیلیٹی نہیں ہوگی یا پھر ان کی امپیٹیشن نہیں ہوگی جسا ہم کا کوئی سا نہیں گٹے گا یا پھر وہ ڈیس ایبل نہیں ہوگے یعنی وہ معظور نہیں ہو پائیں گے یا پھر ان کو کوئی ہیڈ انجری یا اس طرح کوئی میجر سیریس ایکسیڈنٹس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں بینگ ان الیویٹر اسکیلیٹر پروفیشنلز تو بہت سیمپل اس کی سمجھنے کا طریقہ ہے پانچ آئیٹمز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں اگر ان پانچ آئیٹمز پہ آپ لوگ سختی کے ساتھ عمل کریں میکینیکل انسٹیلیشن کی دوران ٹیسٹنگ کمیشننگ کی دوران اور منٹرنس کی دوران تو ان الیویٹر اسکیلیٹر کو یوز کرتے وقت جو بھی اس کو یوز کرے گا انڈ یوزر جو پیسنجر ہوں گے ان کو حارم نہیں ہوگا ان کو کوئی میجر سیریس ایکسیڈنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اب وہ پانچ چیزیں کیا ہے بہت آسان ہے نمبر ون ہر الیویٹر میں چاہے وہ کسی برانڈ کا الیویٹر ہو میں کسی مقصود برانڈ کی بات نہیں کروں گا کسی بھی قسم کا الیویٹر اس میں سیفٹی کی کچھ فنکشنز ہوتے ہیں جو میں آپ کو آنے والے سلائیڈز میں بتاؤں گا کچھ فنکشنز آپ کی جن الیویٹر کو آپ انسٹال کر رہے ہیں یا آپ کی کمپنی کی جو الیویٹر ہے کچھ فنکشنز آپ کو دکھیں گے کچھ نہیں ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ سارے فنکشنز ہر الیویٹر میں ہو کچھ لوکل برانڈ کی بھی الیویٹر ہو سکتے ہیں جن میں ہو سکتے ہیں ان میں سے کچھ چیزہ چیزہ فنکشنز ہو سارے فنکشن نہ ہو تو ہر برانڈ میں فنکشنز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو جتنی بھی سیفٹی کی فنکشن ہے وہ پراپر فنکشنز ہونے چاہیے ان کو کام صحیح طریقے سے کرنا نہ چاہیے نمبر دو بریک جو ہے وہ پراپرلی مینٹین کیا ہوا ہو پراپرلی ایڈجسٹ کیا ہوا ہو تو ٹیسٹنگ کمیشنے کے دوران بریک کے ایڈجسمنٹ اور ہر دفعہ ہر مہینے جب آپ مینٹینس کیلئے جائیں تو بریک کو پراپرلی آپ نے مینٹین کرنا ہے اب یہ میں آپ کو ٹریننگ نہیں دوں گا کہ آپ نے بریک کو کیسے مینٹین کرنا ہے وہ آپ اپنے کمپنی سے پوچھے گا اس کا طریقہ سیکھے اس کی پراپرلی ٹریننگ لیں لیکن میں نے آپ کو سب ہائلائٹ کرنا ہے کہ بریک کی پراپر مینٹینس اگر ہو جائیں تو زندگیہ بچ سکتی ہے نمبر تین روپ کی کنڈیشن اچھی ہونی چاہیے اب وہ کیسے آپ اس کا خیال لکھیں گے انسٹالیشن کے دوران کیسے اس کو پراپرلی انسٹال کریں گے مینٹینس کی دوران اس کا کیا چیزوں کا خیال لکھنا ہے اس کی پراپر ٹریننگ آپ اپنی کپنی سے لیں اگر آپ کامپیٹنٹ نہیں ہیں ان سبجٹس کیو پر تو آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس نالج کی کمی ہے تو اس کیلئے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے یہ ہمارا سبجکٹ نہیں ہے میں کالٹی کی ٹریننگ آپ کو نہیں دوں گا مجھے پتا ہے میں ٹرین کر سکتا ہوں لیکن میرا سبجکٹ نہیں ہے اور نہ ہی میں اس گروپ میں اس طرح کی ڈسکیشن کروں گا تو آپ نے روپ کو پراپرلی مینٹین کرنا ہے آنے والی سلیڈ میں میں آپ کو چند ہنٹس ضرورت بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کسی بھی آدمی کو چاہے وہ بیلنگ کی ٹیکنیشن ہو الیکٹریشن ہو یا کوئی پسنجر ہو اس کو الیویٹر شافٹ کے اندر گسنے مد دیں یعنی کوئی بھی ایک ایسا ایکسس پوائنٹ کھڑکی ہو سکتی ہے کوئی دروازہ ہو سکتا ہے کوئی کٹ آؤٹ ہو سکتا ہے جس کے اندر سے گزرتے ہوئے بندہ الیویٹر کے شارٹ میں اندر جا سکے ایکسس کر سکے اس کو آپ نے روکنا ہوگا تو پھر میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا میں آپ کو ابھی آگے جا کے بتاؤں گا تو آپ کو کلیر ہو جائے گا اور پانچوں ایپورنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کام کر رہے ہو چاہے وہ انسٹلیشن کا کام ہو ایجسمنٹ یا ٹیسٹنگ کمیشننگ کا کام ہو یا منٹنس کا کام ہو آپ کے جو ورکنگ ایریا ہے جس ایریا میں آپ کام کر رہے ہو کام کے دوران کسی کو بھی اس ایریا میں اندر آنے مت دیں ان کو روکنے کی کوشش کریں اس کے لئے بیریکیٹز یوز کی جاتے ہیں میں آپ کو اس کی پکچرز بتاؤں گا ابھی تھوڑے دیر بعد اگلی سلائٹز میں تو پانچ باتوں کا آپ نے خیال لکھنا ہے سیفٹی کے جتنے فنکشن ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے بریک پروپرلی منٹینڈ ہو روپس کی کنڈیشن اچھی ہو الیویٹر کے شافٹ کے اندر کوئی گھس نہ پائیں ایکسس نہ کر پائیں اور آپ جس ایریا میں کام کر رہے ہو دیورنگ منٹیننس میں منٹیننس کے اوپر فوکس کروں گا کیونکہ الیویٹر آپریشن ہوتا ہے بیلڈنگ فنش حالت میں ہوتی ہے اس وقت کسٹمرز ہوتے ہیں اس آپ کے آس پاس تو ان کو اپنے ورکنگ ایریا میں اندر آنے نہ دیں اگر یہ پانچ چیزوں کا آپ خیال لکھیں گے کبھی بھی کسی کی جان نہیں جا سکتے یہ پانچ چیزیں انتہائی ضروری ہے اس پہ پوری دنیا کی الیویٹر پروفیشنلز متفق ہیں جو جو ٹرینرز ہیں جو ایکسپرٹس ہیں جو کالٹی کے ایکسپرٹس ہیں جو سیفٹی کے ایکسپرٹس ہیں الیویٹر اسکلیٹر انڈسٹری کے وہ ان پانچ پوائنٹس پہ متفق ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ان پانچوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں تھوڑے سی اگزیمپل کے ساتھ سیفٹی فنکشن سیفٹی فنکشن ہر برانڈ میں الگ ہو سکتے ہیں آپ جس پرادکٹ کو جس برانڈ کو ڈیل کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں اس شکل کے یا اس طرح کے سارے فنکشنز ہو میں آپ کو کسی برانڈ کی کچھ تصویریں دکھاؤں گا ان کا میں نام نہیں لوں گا میں صرف فنکشنز کے نام لوں گا اس برانڈ کا نام نہیں لوں گا میں اپنے ایکسپیرنس بیعت پہ آپ کے ساتھ ہی شیئر کر رہا ہوں تو اس طرح کے سیفٹی فنکشنز آپ کو دکھنے میں ملیں گے اور ہر الیویٹر میں یہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں ان کی شکل ان کے نام بھی ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو نمبر ون سپیڈ گورنر اب سپیڈ گورنر پراپرلی فنکشن کرنا چاہیے اب کیسے فنکشن کرے گا اس کیلئے پوری ٹریننگ آپ کو پتا ہونا چاہیے نمبر ٹو جو مین سرکٹ بریکر اس کی ریٹنگ سے ہی ہونی چاہیے انڈر پاور اور اور پاور نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے فلکچویشن نہ کریں اس میں کربنائز نہ ہوں اور اس کی ریٹنگ پروپر ہونی چاہیے تیسرا پوائنٹ ہے امرجنسی لینڈنگ ڈیوائس اگر ہے اس آپ کی پرادکٹ میں الیویٹر میں تو وہ فنکشنل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جب آپ کام کر رہے ہو تو اس کو آف حالت بھی ہونا چاہیے پھر ہے جناب اپ ٹرمینل سلوڈاؤن سوچ ہر الیویٹر کی اوپر والے حصے میں کچھ سوچ ہوتے ہیں جو کہ اس کی سپیڈ کو اور اس کی سیفٹی کو کنٹرول کرتے ہیں وہ پروپر فنکشنل ہونا چاہیے اس کا آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ پروپر فنکشنل ہے اس کے علاوہ الیویٹر کی کیبن کے اندر کچھ سوچز ہوتے ہیں اس کی شکل مختلف ہو سکتی ہے اس کا نام آپ اس کو کوئی بھی کہہ لیں کار آپریٹنگ پینل سی او پی کے اندر جو بٹنز ہوتے ہیں وہ فین ہو سکتی ہے لائٹ ہو سکتی ہے نارمل انڈیپیننٹ ہو سکتا ہے آرٹو انسپیکشن موڈ ہو سکتا ہے کوئی کی سوچ ہو سکتا ہے وہ سارے پروپرلی فنکشنل ہونے چاہیے اس کو کسی نے بائی پاس نہ کیا اندر سے کسی نے جمپر نہیں لگایا ہوا ہوں اسپیشلی جو آرٹو انسپیکشن موڈ ہے جو نارمل انڈیپیننٹ ہے جو دور ہے تو وہ بائی پاس نہیں ہونے چاہیے ویسے ہی اگر بائی پاس ہو جائے تو سیفٹی کا ایرر آئے گا لیکن چونکہ ہمارے پاکستان میں جگار بہت ہوتے ہیں شارٹ کٹس ہوتے ہیں سیفٹی کا کلچر بہت ویک ہوتا ہے تو اس میں اس طرح کے جگار ہو سکتے تو پروپر فنکشنل ہونے چاہیے سارے سوچز اس کے علاوہ کارٹ آپ کی اوپر بھی کچھ سوچز ہوتے ہیں جس کو سی ٹی ایس کارٹ آپ سٹیشن کہتے ہیں وہ تمام سوچز آپریشنل ہونے چاہیے کوئی بائی پاس کوئی جمپر کوئی شنٹ نہیں ہونا چاہیے تو پروپرلی آپ کو چیک کرنا چاہیے اس کو ایک ایک فنکشن کو کہ وہ کام کرتے رہنا چاہیے اس کو ورنہ پھر جو میکینک یا ٹیکنیشن اس کی اوپر کام کر رہا ہے اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہے اور جو آس پاس کی لوگ ہیں ان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے آپریشن کی دورہ اس کے علاوہ کارٹ آپ کی اوپر جو نا سٹاپ کا ایک سوچ بھی ہو سکتا ہے امرجنسی سٹاپ سوچ اس کا بھی خیال لکنا ہے تاکہ اگر آپ کام کر رہے ہیں اس کی اوپر تو وہ آپ آف کر سکے اگر کوئی امرجنسی سیچوئیشن واقع ہو جائے ٹھیک ہے اس طرح کا ایک سوچ پٹ میں بھی ہوتا ہے امرجنسی سٹاپ سوچ اس کا بھی خیال لکنے آپ نے اچھا اس کے علاوہ کار گیٹ میں ایک سوچ ہوتا ہے گیٹ جب کھلتا ہے بند ہوتا ہے جو کار کیبن کا دروازہ اس کو ہم گیٹ کہتے ہیں جو اوپر لابی میں دروازہ لگا ہوتا ہے اس کو لینڈنگ دور کہتے ہیں تو آپ کو اس کا تو پتہ ہی ہے کار گیٹ کے اندرے جو سوچ ہوتا ہے وہ پراپر فنکشنل کرنا چاہیے یہ سیفٹی سوچ ہوتا ہے اس کے علاوہ لینڈنگ دور کا انٹر لاک پراپرلی فنکشنل ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کی اگر ایم بی ایس پینا فورٹی یا سیفٹی ری لگی ہوئے دروازے کے اندر کی کوئی اس میں سے گزرے تو وہ پھر کھلیں اور ہٹ نہ کریں کسی کو بعض میں سیفٹی دور ایج ہوتا ہے بعض الیویٹر میں سیفٹی ری ہوتی ہے یا پھر فل کرٹن ہوتا ہے جس کو ملٹی بیم دور سنسر کہتے ہیں یا پینا فورٹی ایک پراڈک کا نام ہے جو کہ بہت ساری الیویٹر برینڈز میں یوز ہوتا ہے تو پراپر فنکشنل ہونا چاہیے تاکہ کسی کو ہام نہ کرے پسنجر کو اور سیفٹی دور ایج بھی ہوتی جو میکینیکل سیفٹی ہوتی ہے دروازے کی گیٹ کی تو وہ بھی فنکشنل ہونی چاہیے اگر ہو ہے تو ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی دونوں بھی ہو سکتے اس کے علاوہ الیویٹر کے شافٹ میں ہائسٹوے میں ڈاؤن میں ترمیل سلو ڈاؤن سوچھ ہوتے وہ بھی پراپرلی فنکشنل ہونی چاہیے تاکہ الیویٹر اس کو کٹ کریں جب اس کے قریب پہنچے تو وہ اپنا سگنل کنٹرول پینل کو ٹائم پہ دے اس کو بائی پاس کوئی نہ کریں اس کو شنٹ نہ کریں اس کی پراپر ایجسمنٹ کلیبریشن ہونی چاہیے اس کے علاوہ پٹ میں بھی جس طرح میں نے کہا تھا کہ ایک سٹاپ سوچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پراپر فنکشنل ہونا چاہیے اگر کوئی میکینک اندر کام کر رہا ہے یا کوئی بندہ صفائی کے لئے اندر گیا ہوا ہے تو ان کیس اف ایمبرجنسی آپ نے اس کو آف کرنا ہوتا ہے بسیکلی تب ہی آپ کام کر سکتے لیکن اگر دھیان نہیں ہو اور الیویٹر کوئی مال فنکشن کے بعد سے چل پڑے تو آپ اس کو امیجیٹلی اس بٹن کی مدد سے آپ روک سکتے ہیں ویسے تو آپ جب شافٹ میں کام کر رہے ہو پٹ میں ہو تو اس وقت اس کو آف حالت میں ہی آپ نے رکھنا ہے لیکن خدا نہ خاصتہ اگر بھول گئے یا کوئی مسئلہ ہو گیا یا کوئی مال فنکشن ہو گیا تو اس کو آف کریں گے اگر آن ہے تو آف کریں تو یہ الیویٹر امیجیٹلی رک جائے گا سپیشلی جب آپ نے کوئی ابزرویشن کرنی ہو جس میں آپ کو الیویٹر کو آپریٹ کرنا ہو چاہے ہینڈ موڈ میں یا آٹو موڈ میں اور آپ نیچے پٹ میں آپزرو کرنا ہے یا اگر کوئی امیجیٹلی سیچویشن ہو گئی تو آپ کو اس کو امیجیٹلی اس کو آف کر کے الیویٹر کو روک سکتے ہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ امیجیٹلی لیننگ ڈیوائس ہے انٹر کام ہے اور امرجنسی لائٹ یہ بھی سیفٹی فیچرز ہیں ان کا پروپر آپریشن ہونا اگر یہ موجود ہے کسی پروڈک میں یہ بہت ضروری ہے اب یہ تو ہوگی سیفٹی فانکشن نیکسٹ آئیٹم ہے بریک مست بی پروپرلی مینٹین انہیں بریک جو ہے الیویٹر کا جو بریک ہے پروپرلی مینٹین ہونا چاہیے اب ہر پروڈک کی بریک الگ ہو سکتی ہے اس کا موڈل الگ ہو سکتا ہے اس کی شکل الگ ہو سکتی ہے میں جو آپ کو پکچر بتاؤں گا ضروری نہیں کہ آپ کی وہ ایسی پکچر ہو لیکن آپ کو صرف سمجھنا ہے کہ بریک کو پروپرلی مینٹین کرنا ہے آپ نے کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے اس کا کوئی بھی پروسیجر ہو سکتا ہے آپ کی کمپنی کا جو مینول ہے جو ٹریننگ پروسس ہے اس کو اپنے فالو کرنا ہے آپ کی پروڈک کا جو سٹینڈرڈ ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اس کی ریٹیل میں میں نہیں جانگا کہ اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے اس کو کیسے کیلیبریش کرنا ہے اس کی سٹینڈرڈز کیا ہے یہ ہمارا ٹپک نہیں ہے لیکن جو بھی ہے آپ نے کمپنی سے پروپرلی سیکھیں اس کام کو پروپر ٹریننگ حاصل کیجئے اس کو پروپرلی مینٹین کرنا ہے سٹینڈرڈز کو آپ اچیو کریں اس کی بریک کے ڈرم کو آپ نے پروپرلی ا бытьرور کرنا ہے اس کے اوپر کوئی رسٹ تو نہیں ہے اس کے اوپر کوئی نشان تو نہیں ہے کوئی سلوٹس تو نہیں ہے کوئی کٹ تو نہیں ہے بریک کی لائننگ کو آپ نے چیک کرنا ہے اور جو لیور پن ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے اس کو اوپر زنگ تو نہیں لگا ہوا کوئی ویرینٹ ایر تو نہیں ہے اس کو پروپرلی لبریکیٹ کرنا ہے تو یہ بریک ٹریننگ کا ایک حصہ ہے یہ اگر پروپرلی فنکشنل ہے تو کوئی مال فنکشن نہیں ہوگا اور الیویٹر فری فال میں نہیں جائے گا وہ ہولڈ کر پائے گا پروپرلی جو اس کا فنکشن ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی مال فنکشن ہو جائے تو الیویٹر خدا نہ خاصتہ سلپ ہو سکتی ہے فری فال میں جا سکتی ہے اور یہ واحد چیز ہے جو الیویٹر کو ہولڈ کرتی ہے تمام پرسنجر کے اس کے ویٹ کے ساتھ کار کیبن کے ویٹ اور پرسنجر کے ویٹ کے ساتھ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہولڈ کر رہے الیویٹر کو فری فال نہ ہونے دیں تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت ضروری ہے تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے روپ کی پروپرلی مینٹین کیا اس کی کنڈیشن اچھی ہے اس کی مینٹرنس اچھی ہوئی ہوئی ہو ٹھیک ہے تو اس کا ڈائیمیٹر آپ نے چک کرنا ہے یہ بھی اگین ٹریننگ کالٹی سے ریلیٹڈ ہے جو کہ میں آج ایکسپلین نہیں کروں گا نہ میرا ٹاپک ہے نہ اس گروپ کا اپجیکٹیو ہے اس کا ڈائیمیٹر آپ کو پروپرلی سٹینڈرڈ کاؤنا چاہی ہے اس کی اوپر کوئی زنگ نہیں ہونا چاہی ہے رس سے اپنے بچانا ہے اس کے اندر کوئی وائرز جو ہے بروکن نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کی لینٹ آف ویر ہر روپ کی ایک لائف ہوتی ہے اس کے ویر انٹیئر ہوتی ہے تو اس کی جو ویر کی لینٹ ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے کہ روپ کو ابھی ریپلیس کرنا چاہیے ہم کو ٹھیک ہے تو اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وہ آپ اپنے کمپنی کی جو ٹریننگ مینولز ہیں جو انسٹرکشن مینول ہے جو گائیڈ لائن ہے جو ٹریننگ پروسس ہے اس کو فالو کیجئے ایک کامپیٹنٹ ایتورٹی کی طور پر آپ اس کو چیک کریں منٹرنس کے دوران تاکہ انسانوں کی زندگیاں بچ سکیں اگر الیویٹر کی یہ کیبلز جو ہیں جو روپس ہیں یہ ٹوڈ جائیں تو اس میں تو ملٹیپل روپس ہوتی ہے ایک روپ کے اندر بھی اتنے طاقت ہوتی ہے کہ پوری کیبن کو روک سکے تمام جو اس کے اندر ویٹ ہوتا ہے پسنجر کا لیکن اگر ساری روپس کٹ جائیں اس کی سیچویشن اتنی بری ہے کنڈیشن اتنی بری ہے تو پھر فری فال میں الیویٹر جائے گا پھر سپیڈ گورنر کا اس میں رول ہوتا ہے کہ اس کو کیسے روکے بہت ساری الیویٹر کمپنی ایسی جس میں سپیڈ گورنر کی کوالٹی اچھی نہ ہو یا سپیڈ گورنر سیرے سے ہو ہی نہ اور اگر مین روپ کی یہ حالت ہے چک کرے اگر اس کو ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے تو ریکمینڈ کر کے اس کو ریپلیس ضرور کرائیے گا چوتھا پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی بندہ چاہے وہ میکینک ہے الیکٹریشن ہے پلمبر ہے میں بیلڈنگ کی بات کر رہا ہوں جو بیلڈنگ کی مینٹنس ٹیم ہے یا پھر انہوں نے کسی ترڈ پارٹی کو ہائر کیا وہ الیویٹر کے شافٹ کے اندر نہ گھسے اگر الیویٹر آپریشنل ہے اور وہ کسی ذریعے سے شافٹ کے اندر گھس گیا مطلب اس کے پاس چابی تھی یا غلطے سے اس کا میسیوز ہو گیا چابی کا اور وہ کس طریقے سے دروازہ کھل کے اندر چلا گیا اور نیچے کوئی صفائی کر رہا ہے یا کوئی پائپ کا کام کر رہا ہے یا بجلی کا کام کر رہا ہے اور الیویٹر چل رہا ہے تو اس کی جان جا سکتی ہے اگر اس کا آویرنس نہیں ہے یا پھر اگر شافٹ کے اندر کوئی دروازہ ہے کوئی کھڑکی ہے کوئی کٹ آؤٹ ہے اس میں اگر وہ گھس سکتا ہو تو بھی اس کی موت واقع ہو سکتی تو ان کو آپ نے پرسنجرز کے علاوہ جو آپ کے کسٹمرز کی جو ریپرزنٹیوز ہے جو ان کی منٹرنس کی ٹیم ہے جو ان کی جو بلڈنگ منیجمنٹ کی ٹیم ہے ان کی زندگی کو بھی آپ نے بچانا ہے ان کو ایڈوکیٹ کرنا ہے آپ نے اگر آپ کوئی ایسا دروازہ دیکھیں کہ شافٹ کے اندر کوئی کھڑکی ہے کوئی کٹ آؤٹ ہے ان کو بند کروائیے گا اس پہ لاک لگوائیے اس کی چابی جو ہے نا ریسپونسیول آدمی کی کسٹڈی میں ہونے چاہیے اور جو الیویٹر کی جو لینڈنگ دور کی کی ہے وہ ان اترائیس پرسن کے ہاتھ میں نہیں لگنی چاہیے جو پراپلی ٹرینڈ ہو آدمی وہی اس کو ہولڈ کریں اور اس کو کن کن وقتوں میں یوز کرنا ہے آپ نے ان کو پراپلی ٹرین کرنا ہے ایڈوکیٹ کرنا ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ کوئی دروازہ زبردستی کھول کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کریں ویسے تو اس میں میکینیکل انٹرلاک ہوتا ہے وہ نہیں کھل سکتا لیکن اگر بہت زیادتی کی جائے تو اس کو لوز کر کے اندر گھسا جا سکتا ہے اس طرح کی بہت سارے کیسز ہیں اور بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ دروازہ زبردستی کھولا گیا اور پھر جب وہ بندہ اندر گیا تو دروازہ بند ہو گیا انٹرلاک انگیج ہو گیا لیٹر موو ہو گیا اور اس سے کسی کی موت واقع ہوئی ہو تو جو لینڈنگ ڈور کی کی ہے اگر آپ کے نالج میں ہے کہ کسی کسٹمر کے پاس ہے تو آپ نے امیجیٹلی اس کو ریپورٹ کرنا ہے اس بندے سے چاوی لے کے ایک ارثرائیس پرسن کے ہاتھ میں دینی ہے اور آپ نے ان کو ٹرین کرنا ہے اگر ان کو چاوی چاہیے تو ان کو پراپلی ٹرین کرنا ہے اور اپنے لائن مینجر کو ریپورٹ کرے تاکہ وہ کسٹمر سے کارڈینیٹ کر کے وہ یا تو چاوی واپس لے لے یا ان کو پراپلی ٹرین کرے اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو چاوی کی ضرورتیں نہیں ہونی چاہیے تو کسٹمر کے پاس چاوی نہ ہو اس کا ایک پورا پروسس ہے اگر چاوی ان کے ٹیکنیکل ٹیم کے پاس ہے جو لینڈنگ ڈور کی کی بات کر رہا ہوں تو اس کو کس وقت یوز کرنا چاہیے کس وقت یوز نہیں کرنا چاہیے اس کا ایک پورا ٹریننگ پروسس ہے آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ ٹیکن کیر ہے وہ سبجکٹ وہ ٹرینڈ ہے اس سبجکٹ کیو پر سپیشلی ریسکیو آپریشن کیلئے ان کو چاوی چاہیے ہوتی ہے وہ اپنے ٹرین کیا ان کو پروپرلی ریکارڈیڈ ہونا چاہیے ایک پورا پروسس ہے جس کیو پر آج میں بات نہیں کر رہا لیکن کسی وقت انشاءاللہ اس سبجکٹ کیو پر ریسکیو آپریشن کی جو جو ہیزرڈز ہیں اس کی اوپر پر انشاءاللہ بات کریں گے آنے والے دنوں میں پانچوا پوائنٹ ہے جو کہ آخری پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کی ورکنگ ایریا میں انٹرر نہ ہو جب آپ الیویٹر رہے اسکیلیٹر پر منٹرنس کی یا ایڈرسمنٹ روبل شوٹنگ کر رہے ہو تو جس ایریا میں آپ کام کرے اس کے اندر کوئی بھی بچہ کوئی خاتون یا شاپنگ مال کے اندر کوئی بھی ان کا جو کسٹمر ہوتا ہے کلائنٹ ہوتا ہے ریپرزنٹریٹی ہوتا ہے کوئی بھی آدمی جو آس پاس ہو وہ آپ کی ورکنگ ایریا میں انٹرر نہ ہو پائے ورنہ ایکسٹیڈنٹ کا شکار ہو سکتا ہے اب اس میں آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ بیریکیڈ یوز کریں فوللنگ ٹائپ بیریکیڈ ہو کسی بھی قسم کی بیریکیڈ ہو وارلنگ ٹیپ ہو اوپر اور نیچے آپ نے لگانے ہیں تاکہ آپ اس کی لیٹر کی اگر منٹرنس کر رہے ہیں ٹربل شوٹنگ کر رہے ہیں ایجسمنٹ کر رہے ہیں تو کوئی بھی آدمی اس میں انٹر نہ ہو پائے کیونکہ وہ نیچے گر سکتا ہے اور اگر آپ آپ اپریٹ کر رہے ہیں یا آپ اس کے ڈھکن کھلے میں جو اس کا جو کمپارٹمنٹ ہوتے تو اس میں نیچے گر سکتا ہے مشین کے اندر اس کی ہاتھ یا آرگن کوئی بھی پس سکتا ہے الیکٹرکل شاک اس کو لگ سکتا ہے تو آپ نے ان کو دور رکھنا ہے اور پھر اگر الیویٹر میں آپ پٹ میں کام کر رہے ہیں الیویٹر کے اندر دروازہ کھلے ہوئے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے آگے آپ نے بیریکیڈ لگانا ہے وہ فولڈنگ بھی ہو سکتا ہے سٹریٹ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا بیریکیڈ مطلب آپ نے راستہ رکنا ہے کہ کوئی بھی اس دروازے تک نہ آئے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں یا دروازہ کھول کے آپ اندر کام کر رہے ہیں یا کسی بھی صورتی ہیں اگر آپ نے الیویٹر انڈر مینٹرنس ہے یا اس میں کوئی ٹربل شوٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے بیریکیٹ لگانا ہے تاک کوئی بھی آدمی آپ کے ورک ایریا کے اندر نہ آسکے ورنہ ایکسیڈنٹ کا خطر ہے تو یہ پانچ پوائنٹ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تو پھر میجر سیریس ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے اب اس کی پیچھے بہت بڑی سائنس ہے بڑی ٹیکنیکل ایشیوز اور بھی ہے کالیٹی بہت ساری ایشیوز ہے جو کہ آج میں نہیں کر رہا لیکن پانچ چیزوں کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے میجر ایکسیڈنٹ کو آپ بچا لیں گے جس میں کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے پسینجر کی کسٹمر کی کسٹمر کی ریپرزنٹیٹیو کی آپ زندگیاں بچا سکتے ہیں اور جو پہلے دو پوائنٹ تھے فال ہیزرڈ اور میکنیکل ہیزرڈ اس سے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے بہت سیمپل ہے سیفٹی کی تو بہت ساری پوائنٹ ہے جس میں ہیلمیٹ ہو گیا سیفٹی ایشیوز ہو گیا گلوفز ہو گیا وہ ایک علاق سبڈیکٹ ہے اس کی اوپر بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے آج کا جو ہمارا مین ٹپک ہے وہ یہ ہے کہ کوئی میجر سیریس ایکسیڈنٹ جس میں موت واقع ہو سکتی ہو یا پھر آپ کی جسم کا کوئی استضائی ہو سکتا ہے یا پھر معظور ہو سکتا ہے اس طرح کی میجر ایشیوز کو ہم نے ڈسکس کیا ٹھیک ہے تو آپ اگر کوئی چیز دیکھیں کہ غلط ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے نظرانداز نہیں کرنا ہے اس کو آپ نے فکس کرنا ہے یا آپ نے ریپورٹ کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے آپ کو اگر لگے کہ کوئی چابی ہے کسی کے پاس لینڈنگ ڈور یا پھر کوئی کٹ آؤٹ ہے یا کوئی اس میں ہیزرڈ ہے یا کوئی کام کرتے وقت آپ کا جو ساتھی دوست ہے کوئی مس ہیپ اس کی ساتھ ہوا ہے یا پھر ان سے پریکٹس کر رہا ہے تو آپ نے اگر کوئی چیز دیکھی اپنے آنکھ سے ابزورف کیا اس کو فکس کرنی کوشش کریں اس کو ریکٹیفائی کرنی کوشش کریں اس کو ریپورٹ ضرور کریں کیونکہ اگر کسی کی مسٹیک آپ کی اپنی مسٹیک یا کسی اور کی مسٹیک یا کوئی خامی آپ کو نظر آئے اور آپ اس کو نظر انداز کر دیں تو وہ آپ کی ذمہ داری بن جائے گی خدا نہ خواست اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ بھی اس کے اتنی ہی ذمہ دار ہوں گے یہ آپ کی مسٹیک بن جائے گی کیونکہ آپ کی نالج میں تھا پھر بھی آپ نے اس کی پر کوئی ایکشن نہیں لیا تو اپنی سپروائزرز کو امیجیٹ جو آپ کا باس ہے اس کو ضرور ریپورٹ کریں ان کے ایڈوائز لے کہ اس کی پر کیا ایکشن لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن دو پوائنٹس اپنے سیفٹی کے لیے اور پانچ پوائنٹس کسٹمر کلائنٹس کی سیفٹی کے لیے اپنے اپلائی کرنے ہیں اچھی انسٹالیشن اور منٹرنس ہوگی تو اس سے کوالٹی امپروو ہو جائے گی اور جب کوالٹی امپروو ہوگی تو کیا ہوگا ٹربلز نہیں آئیں گے اور سیریس ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اور اس کا نیٹ ریزلٹ یہ ہوگا زندگیہ بچ جائیں گی کسٹمر خوش ہوگا اور آپ کو کسٹمر لائلٹی ملے گی زندگی بر وہ کسٹمر آپ کی کپنی چھوڑکی کی شوہر کمپنی کے پاس نہیں جائے گا وہ آپ کی پروڈکٹ ہیوز کرے گا آپ سے منٹرنس کروائے گا اور آپ کو بزنس دے گا تو کسٹمر لائلٹی اور کسٹمر سیٹسفیکشن کے کی پوائنٹس جو ہے اچھی انسٹالیشن اچھی منٹرنس جو کہ کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں اور اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹربلز کم سے کم ہوتے ہیں اور کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے اور سیفٹی جو ہے بیسکلی یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے یہ بہت آسان ہے جس طرح ہم لوگ انگلیش سیکھتے ہیں تو اس میں اے بی سی سیکھتے ہیں سب سے پہلے تو اے بی سی کو ذہن میں رچے گیا ہمیشہ always be careful as simple as اے بی سی تو یہ آج کی پریزنٹیشن تھی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اور بھی اس طرح کے ٹاپکس میں لے کے آتا رہوں گا آپ کو educate کرنے کی کوشش کروں گا اس پریزنٹیشن میں اگر کوئی question ہے تو آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو جس بھی میڈیم سے یہ presentation ملی ہے وہاں پہ آپ comment کر سکتے ہیں آپ مجھے email کر سکتے ہیں اور میں آپ کو free advice دوں گا اس کے لئے میں کبھی بھی چارج نہیں کرتا ہے یہ میری ایک corporate responsibility کا حصہ ہے اور آپ کو سکرین پہ کچھ contact detail میری linkedin website twitter اور whatsapp کا نمبر بھی شہر ہو رہا ہوگا کسی بھی وقت میں آپ access کر سکتے ہیں مصرحابتہ کر سکتے ہیں تو اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز کا series کی next ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ